موسیقی السلام علیکم انفارمل انفارمیشن کے ساتھ آج میں پہلی ویڈیو لے کر آئے ہوں ایسی شخصیت کے بارے میں آج بات کی جائے گی جو پاک تردوستی کا وہ سنگ بنیاد ہے جو قیام پاکستان سے پہلے وجود میں آیا عبد الرحمان پشاوری برسغیر کے مسلمان تھے جو موجودہ پاکستان کے شہر پشاور کے رہشی تھے اس دور میں عثمانی سلطنت کا زوال جاری تھا وہ جنگ کے حالات سے گزر رہی تھے کیونکہ برسغیر کے مسلمان عثمانی سلطنت کی کوئی فوجی مدد تو نہیں کر سکتے تھے لہٰذا انہوں نے ان کی طبیع مدد کرنے کا فیصلہ کیا ڈاکٹر مختار احمد نے ترک بھائیوں کی مدد کیلئے 24 رکنی ٹیم تشکیل دی جس میں ڈاکٹر اور نرسس شامل تھے یہ خبر جیسی عبد الرحمان پشاوری تک پہنچی تو انہوں نے ویلنٹیئر کرنے کا فیصلہ کیا حالانکہ آپ اس وقت لگر یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے عبد الرحمان پشاوری جانتے تھے کہ ان کو ان کے والد سے اجازت نہ ملے گی لہٰذا انہوں نے کتابیں اور اپنے کچھ کپڑے پیچ کر اپنے جانے کے لئے خرچ کا انتظام کیا وہ 24 رکنی ٹیم اٹالین جاز سے ممبئی سے عثمانی سلطنت کے دار الحکومت استمبول پہنچی چونکہ یہ سفر طویل تلے حادث 24 رکنی ٹیم نے عبد الرحمان پشاوری کو بھی فرسٹ ایٹ کی ٹریننگ دے دی عبد الرحمان پشاوری نے عثمانی آرمی کے ساتھ جنگ میں شرکت کی اور گلیپولی کے محاصف پر کئی بار زخمی بھی ہوئے لیکن بریٹش امپیریل نیوی کو بیچے دکیلنے میں کامجاب ہوئے بعد ازاں انہوں نے عثمانی سلطنت کے ریٹ کریسن گروپ میں شمولیت اختیار کر لی اور بریصغیر کے مسلمانوں سے معاشی مدد لاتے اور بلکان میں جو عثمانی آرمی لڑ رہی تھی ان کے لیے میڈیکل ایکوپمنٹ خریدتے ٹرکش اسٹورین ارسلان کہتے ہیں عثمانی سلطنت کے زوال کے وقت بریصغیر کے مسلمانوں نے ان کی بہت مدد کی جنہیں عبد الرحمان پشاوری کا نام سر فہرست ہے تیب بردگان نے ایک موقع پر کہا عبد الرحمان پشاوری ہمارا ایسا بھائی ہے کہ جب ان کو والدہ نے خط بھیجا کہ آپ واپس آجاؤ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں ایسے میں واپس کیسے آسکتا ہوں جبکہ اناتولیا دشمن کے قبضے میں ہے کمال عطا ترک نے انہیں انیس سو اکیس میں اغانستان میں ترکی کا سفیر بنا کر بھیجا ترکی کی ازادی کے بعد وہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے ان کو استمبول میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا یہ بات آج کے پاکستانیوں کے لئے انتہائی فخر کی بات ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے دفاع خاص طور پر اس کے زوال کے وقت ہمارے پاکستانی بھائیوں نے ان کی مدد کی آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس بارے میں کائنڈلی نیچے کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے اگر چینل پسند آئے ویڈیوز پسند آئیں تو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا